ناظرین و حضرات میں ہوں شہزیب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اراؤن پاکستان ناظرین و حضرات پاکستان کے ظلہ جیلم میں عدالر نے ایک ویڈیو میں مبینہ طور پر کچھ مذہبی شخصیات کو نقصان پہنچانے کی بات کرنے والی انجینئر محمد علی مرزا کی زمانت منظور کر لی ہے جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا ہے ناظرین و حضرات یہاں بتاتا چلوں کہ ان مذہبی شخصیات میں حضرت علامہ طاہر القادری اور حضرت علامہ محمد الیاس اتاری شامل ہیں چار مئی کو جیلم پولیس نے آن لائن مذہبی لیکشنر دینے والے محمد علی مرزا کو اس وقت گرفتار کیا تھا جب ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی دی پیو جیلم عمر فاروق کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف سیکشن 153A جو کسی ایسے شخص کے خلاف لگایا جاتا ہے جو نفرت انگیز گفتگو اور کسی دوسرے کے خلاف استعال دلانے کا مرتقب ہو ناظرین حضرت سیکشن 153A کے تحت مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا گیا تھا انہوں نے معاملے کی قانونی کاروائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے محمد علی مرزا کو گرفتار کرنے کے بعد اس معاملے کی تحقیقات کی اور انہیں عدالت میں پیش کیا جہاں سے پولیس کو ان کا چودہ روزہ جسمانی رمان ملا رمان کے دوران ملزم نے بھی عدالت سے رجوع کیا اور انہیں وہاں سے بھی زمانت مل گئی گرفتاری کی وجہ بننے والی ویڈیو میں آخر تھا کیا انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں محمد علی مرزا پیری مریدی اور بیعت کی شریح حیثیت پر بات کرتے ہوئے نگر آتے ہیں جس میں وہ اپنی بات کے ثبوت میں متعدد احادیث کے حوالے پیش کرتے ہیں یہ زوران جب وہ پاکستان میں مقبول چند مقضی شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں تو سامائین نے موجود ایک شخص نے انہیں ٹوپ کر کہا کہ ایسی بات نہ کریں یہ آپ زیادی کر رہے ہیں اور انہوں نے جواب دیا کہ جب آپ قرآن و سنت و حدیث سے دلیل لے رہے ہیں تو میں بات پوری کروں گا اس کے بعد انہوں نے اپنے موقع کی تائید میں ایک اور کتاب کے ساتھ ساتھ قرآن پاس سے بھی حوالے دیئے ناظرین و حضرات یہاں پہ انجنئر محمد علی مرزا کا چھوٹا سا تعارف کرواتا جب کہ محمد علی مرزا ہے کون محمد علی مرزا جیلم میں رہائش پذیر ہے اور وہاں ایک اکیڈمی چلاتے ہیں جہاندینی تعلیم دی جاتی ہے اس کے علاوہ محمد علی مرزا آن لائن مذہبی لیکچر بھی دیتے ہیں اور اپنے نام سے یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں مطلب معاشرتی و مذہبی موضوعات پر گزنگ کرتے ہیں ان کے لیکچر یوٹیوب پر بہت مقبول ہے اور انہیں لاکھوں مرتبہ دیکھا جا چکا ہے محمد علی مرزا کی مقبولیت کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ وہ حساس موضوعات پر کھل کر بات کرتے ہیں جبکہ ان کے خیالات سے افتلاف کرنے والے لوگ ان کے اندازے گفتگو کو تنقیدی انداز میں بھی دیکھتے ہیں مرزا محمد علی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے اور ہمارے چینل کو نیچے دیئے گے سرک بٹن کو دبا کے لازمی سبسکرائب کیجئے ساتھنے بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام گیوز آپ کو ملتی رہیں